اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اللہ ہو بڑس فا بہاری امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہاں پر میں اور میرے بڑس بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں تو دوستو آج ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کرنا کیا ہے جی مجھے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گولڈین کی پچھے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو چکس دکھائے تھے یہ اس کا فرسٹ کلچ جو ہے نا وہ کچھ جو بیبیز ہیں کچھ کیجیز میں وہ آگے ہیں لیکن کچھ کے جو ہے نا جی وہ ابھی آنے باقی ہیں تو یہاں پر جو ہے نا جی ماشاء اللہ سے دوبارہ سے بریڈ آ چکی ہے نمبر ٹو میں آگیا جی اس کا بھی سیکنڈ کلچ نمبر سیکس کا بھی سیکنڈ کلچ اور نمبر ٹین کا فرسٹ کلچ ٹھیک ہو گیا جی یہ نمبر ٹین ہے ہمارا پر لکھا بہت نہیں کیوں نہیں ہے چلیں یہ لکھا تو ایسے تھوڑا سا نا لائٹ ہو گیا وان سوری زیرو اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو آج جو ہے نا بس سوچ رہا ہوں جی ان کے کٹھا جی ٹائم پورا ہو چکا ہے نا نے سائیکل اپنا کمپلیڈ کر لیا تو ان کے انڈے جو ہے نا میرے خیال میں پانچ پانچ ہی پہلے جی ہم نکالتے ہیں جی اس والی کے اگ یہ یہاں پہ بیٹھی ہے جی ماشاءاللہ اور میں دکھاؤں گا بھی آپ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میل میل کا میرا ایکسپیریئنس ماشاءاللہ سے اچھا ہے تو میل میل جو ہے نا بچے پال رہے ہیں میرے وہاں پہ آول کے اس کے بعد یہاں پہ بھی میل ہے یہ تین نمبر ٹھیک ہے جی یہاں پہ تو اس کو جو ہے نا کدھر گئے وہ دون اندر ہی ہیں جی پہلی تو ان کو میں نے ڈمی اگ لگایا وہاں میں نے اب نکال دی اور ان کی ہے بڑھ جو نا ماشاءاللہ سے بن چکی تو میں جو ہے نا پہلے اس کا دو نمبر کا کلچ ہم لگائیں گے تین نمبر میں ٹھیک ہے جی تو فی میل ابھی بھی اندر اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو ابھی نکلے گی بائر وہ اور یہ اگریسیو ہے یہ مالی فی میل میں سے اچھا جی کدھ روی فی میل اچھا جب چلتا ہوں اس کو اچھا جی وہ ایسے سننا ہوگے بیٹھی اوپر جیسے کچھ ہوگا ہی نہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو اب تمہیں نکلنا چاہیے کیونکہ تمہارے انڈوں کا ناٹ فاستر کرنے کا ٹائم آگیا ہے اس میں کوشش چلتا ہوں نکالنے کی چلو بھئی بچہ چلو شابش چلو چلو آن جی تو یہ ماشاءاللہ سے ٹائم جو انا کافی ہو گیا تھا انڈوں کو اور اس نے جو انا خود ہی سیکھنے شروع کر دیئے یہ دیکھیں تو یہ مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ سے فرٹائل بھی کر دیئے ہوں گے یعنی کہ وہ فرٹائل ہونے شروع ہو گئے ہوں گے لگتا ہے مجھے چلیئے جی میں پہلے یہاں بھی رکھ لوں اس کو دروازہ کر دیتے ہیں ہم بند ایک منٹ رس پانچ ہنڈے جی ماشاءاللہ پہلے بھی اس نے پانچ دیئے ہیں وہ فوسٹر رنگ پہ لگے پڑے ہیں کونسے کیج میں ہوں 27 نمبر میں جی اس کے میں نے آپ کو کل دکھائے تھے ابھی تک بچے نہیں نکلے تھے تو اس کے جو ہے وہ دوبارہ سے کدھر کیا ہوں دوبارہ سے دوسرا کلچ جو ہے اس کا وہ ہم فوسٹر کرتے ہیں یہاں پہ چلو بھئی تنگ نہ کرو وہ دونوں میل نکل گئے ہوں گے یہ دیکھئے یہ باکس خالی پڑا ہے اور میل دونوں وہاں پہ میں نے ایک نیا میل اچھا میں نے یہ کیا جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ اور میل کے جوڑے لگائے تھے تو ایک جوڑا فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا تو میں نے اس میں سے ایک میل پکڑ کے یہ لوگ بڑے اچھے سے بڑے جلدی انڈوں پر آجاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا ایک میل اٹھا کے میں نے بہت دوسرے والے میل کے ساتھ کر دیا اور یہ جو براون اور وائٹ والا میل ہے یہ یعنی کہ ان کے بعد والے کلچ کا بچہ ہے اچھا آپ لوگوں نے کچھ نوٹ کیا ہے نر پاؤں بڑے عجیب طریقے جزمین پر رکھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو تنگ کر رہا ہے یہ میں ابھی بدل دیتا ہوں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور میں اس کو نہیں چاہتا کہ تکلیف ہو کیونکہ اس سے ہی اس کا پیار خدا خواستہ خراب ہونے کا خطرہ ہے ایک منٹ میں آنا انڈے لگا ہوں جلدی جلدی سے ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک منٹ جی اچھا یہ بڑا ہے ہمارا کیا کہتے ہیں کہ اس کو انڈے ہم یہاں سے اٹھا لیں چمچ آ گیا میرے پاس میں دکھاتا ہوں ایک منٹ آپ کو اچھا اے ادھر نہیں جانا تم نے ادھر گئے ہو تمہا اچھا یہ ان کی بڑی اچھی عادت ہے جب میں وہ لگا لیتا ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ باہر نہیں جلد رام سے رام سے رام سے یہ ماشاءاللہ سے پہلے دو تین ایک یہ یہاں پہ آگے یہ آگے بلکل ٹھیک آگے اور یہ باتی کے دو ایک بعد میں ہم اسے ڈائری میں نوٹ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ آگا جی دوسرا کلچ دو نمبر کا اس چیزن کا ٹھیک ہے جی تو اس کو بس لے کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے وہ نا نیل کے پاؤں کی فگر ہو رہی یہ میں اس کو یہاں سے لگا دوں یہ لگیا جی لگیتا ہے اچھا ایک منٹ کے لئے پاوز کر کے ویڈیو میں اسے پکڑ لوں پکڑ کے جو نا اس کی میں وہ لگا دوں اس کے پاؤں پر جوڑ ہے نا اس کو ٹھیک کرنوں پھر میں یعنی کہ کرتا ہوں وہ نیچے تو وہ اڑ کے اس سے پہلے باکس میں نہ چلا جائیں دوسرے والا تو دوسرے والا اڑ بھی رہا اور نیچے بھی آ رہا ہے وہ دیکھیں تو ایک منٹ کے بس جی تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ رنگ میں نے نکال دیا اس کے پاؤں میں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا پاؤں نہ تھوڑا سا زخوی یہ اب وہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی نا یہ دیکھیں یہ بلڈ نظر آ رہا ہے وہ سم ٹائم اس طرح سے ہو جاتا ہے اس سے کوئی نہیں اللہ کو معاف کرے کچھ مسئلہ نہیں ہوتا تو لیکن اگر یہ پہنے رہتا تو پھر اس کو ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا تو ماشاءاللہ سے دوسرا جو ہے وہ چلا گیا تو اس کو اب میں چھوڑ دیتا ہوں نیچے یہ دیکھیں ابھی تو بڑی مشکل سے پاؤں لگا رہا ہے لیکن اندر سلا گیا ہے اب انشاءاللہ سے ایک جو ہے نا وہ حیچ کرنے لگ جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جی وہ اس کا رنگ بھی نکال دیا اور ساتھ ہی جو ہے نا جی ہم نے ان کو کیا کیا اچھا اس کی کھنڈی کہاں گئی ہو یہ میں نے پوکٹ میں نہیں ڈال دی جلدی میں میں اس پر ایسے کر جاتا ہوں ایسے پوکٹ میں نہیں چاہاں کوئی نہیں میں انا کوئی اور کھنٹی ڈال دوں گا ان کو جی تو دوستو ماشاءاللہ سے پہلا کلچ جو ہمارا فوسٹر ہو گئے پہلے بھلا کیج کے ایکس جو ہے نا نمبر دو ہو گئے یعنی فوسٹر ہو گئے ہیں کالی کیج ان کو واپس ان سے معذرت اور ان سے ریکویسٹ کہ یہ دوبارہ سے جلدی سے تیار ہو جائیں ابھی ہم ان کو وائٹامینس جو ہے نا وہ نہیں دیں گے میں کوشش ہوتی ہے کہ پانچ سے سات دن جو ہے نا یہ اب یہ رام کر لیں انہوں کوئی بھی جب سے انہوں نے اگلنگ سٹارٹ کر رکھی اس میں بھی انہوں نے پانچ دن تقریبا لے لئی ہے اپنا سائیکل پورا کرنے کے لئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اگلنگ اگلنگ پانچ دن پورے کر لئے اور پھر اس کے بعد پانچ دن میں ان کو اور بریک دیدوں اور پھر یہ دوبارہ سے تیار ہو جائیں گے یہ میں ان کے لئے تھوڑا سے دکھاتا ہوں آپ کو کیا کر رہا ہوں ہے اگر لکھ جائے بس اچھا یہ تقریبا ہو گیا یہ دیکھیں یہ گریٹ ہے یہ انہوں نے نا میں نے ان کو صورت دیا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر ہی رہا دیا دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے چاہوالا سکھا یہ بین میں کیا گیا گیا یہ گریٹ جو ہے نا فریش ہو گیا دوبارہ سے پھر سے یہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے یہ گوڑی ہے نا سپیشل یہ دیکھیں تو یہ گریٹ جو ہے ان کو اپس راکھ دیتا ہوں ہم گیڈیو آج کی جو ہے نا آپ نے پوری دیکھنا ہی ہے تھین کے تھین جو ہے نا وہ کجیز کے جو ایکز ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ آج فوسٹر کر کے دخاؤں گا یہاں پہ ہم فوسٹر کریں گے اور اور چلیے جی دوسرا کے جو آگے یہاں پر اچھا جی یہ چھے نمبر ہے اس کی فیمیل بھی یہ تو مجھے پیر ہی اندر لگ رہا ہے یہ پیر ہی اندر ہے ماشاءاللہ اچھا جی دیکھیں میں دل تو نہیں کر رہا ہوتا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ان کے ایکس میں فوسٹر کروں کیونکہ یہ بیٹھی ہوتی ہیں لیکن میں یہ سارے تجربے کر کر کے اس کے بعد ہی میں نے یہ کام کرنا شروع کیے پہلے میں نہیں نکالتا بھی ان کے انڈے میں نے تین سے چار دفعہ ان کے ایکس ایسے ہی اسی چکر میں کہ میں ان سے انڈے انشاءاللہ انہی سے بچے ہیچ کرواؤں گا اور انہی سے پلواؤں گا لیکن یہ انہوں نے مجھے بڑا ٹسار گیا یہ ایکچلی میں ان کی نیچر میں نہیں ہے یعنی کہ یہ بچے پالیں کوئی ہے جو کوئی پال نہیں میں نے پالتے ہوئی سے دیکھیں یوٹیوب پر ویڈیوز اگر میں نے اپنے کسی دوستوں سے یا فینسیر سے نہیں سنا کہ یہ لوگ خود اپنے بچے ج جو نا وہ پال رہی ہو تو یہاں پہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے پانچ ایک اس میں بھی ہیں اس کے لیے جو ہم نے کیج جو ہے نا وہ سلیٹ کیا وہ ہے یہ مارا پندرہ نمبر یہ والا کیج جی اچھا وہ میل فی میل ہے اس کے اندر اس کے اندر میل فی میل ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس کو کھول لی گی اس میں سے نمو نکال ہوں انہوں نے مجھے لگتا ہے ایک آدھنڈا بھی دے رکھا تھا انہوں نے پہلے اپنا کلچے جو ہے نا بنگلائز کا ہی نکال ہے تو انشاءاللہ سے اس دفعہ ہم ج مجھے لیکن میں نا کیا کہتے ہیں اس کو کہ میرے پاس تھے نہیں انڈے اس میں بریڈ آئی نہیں ہی تو میں نے مٹھکیاں ہوتا رکھی تو بریڈ نہیں آئی تو پھر میں نے ان کے اپنے بچے پہ لینے چلیں بچے تو وہ آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے یہ لگا دیاں دروازہ اور یہ ہم آگے جی اس طرف اچھا جی اس نے بھی ایک انڈہ نکال رکھا ہے خود نے بھی تو کیا کروں گا میں میں نے اس کا انڈہ اٹھا لیا ایسے کرے گا یہ انڈہ آگیا جی باہر آجا بھی بڑا یہاں پہ رکھ گا اور یہاں پہ پہلی دفع میں ہم ڈالتے ہیں یہ ماشاءاللہ اور اس نے بڑی پیاری جگہ بنائی ہو یہ پیچھے نا تھوڑی سی گہر آئی ہے جہاں پہ انڈے رک رہے ہیں نا یہ ماشاءاللہ سے فرٹائل ہیں دونوں ہی فرٹائل آگے ان کا کلر ہی بتا رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ برڈز پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے پانچ انڈے اس کے اندر بھی لگے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو پہلے لگاتے ہیں چل کے ایک چلی میں پہلے تو میں اس کو ٹیڑا گڑ کے نکال کے لیے ہوں اس دفعہ مجھے اس کو لگانے کے لیے ٹیڑا نہیں کرنا کیونکہ انڈے وہ ڈیمیج کو دانا ساستہ نہ ہو جائیں میں کیا کروں گا جی یہ میری سٹک ہے اس کو میں اس طرح سے نکال دوں گا تو یہاں سے باپس جو نا ہمارا سیدھا سیدھا جائے گا اندر انشاءاللہ یہ دیکھیں جی پہلے سٹک کروس ہو ہوئی ٹھیک ہے جی یہ آپ کی پرابسی لگا دی جی سٹک ہم نے یہ واپس لگا دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے یہ دوسرا انڈیوز کرتی ہے یہ یہ آگیا جی آگیا جی ٹھیک ہے جی ماشااللہ تو یہ دیکھیں جی ماشااللہ لگیا یہ پانچ انڈیس کے اندر نظر آرہے ہیں آپ کو سیدھے پڑھے ہیں یہ دیکھیں سیدھے ساتھ ہے یہ ماشااللہ تو یہ الحمدلللہ دوسرا کلچ اس کا بھی لگیا اور ایک ماہ چیز اور آپ کو بتا دوں کہ 23 کا میں نے دوسرا کلچ لے لیا تھا آول فنچ کا وہ وہاں پہ ہے اور ماشااللہ سے آج میں نے چیک کیا تو 11 نے بھی اپنا فرسٹ ایک دیو ہے نا وہ آول نے لے کر دیا الحمدلللہ تو اس کا بھی دوسرا دوسرا کلچ چاہ گیا ٹھیک ہے جی یعنی یہ ایک آگیا تو سمجھو چار آئی جائیں گے انشاءاللہ جی دوستو یہ دیکھنے ہی ماشااللہ سے یہ ایک فوسٹر ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے جی یہ میڈ ہے وہ بھی میر گٹی اوپر ہے یہ انشاءاللہ سے تھوڑی دیر میں جمنا ہی تر ہوتا ہوں گا نہیں تو یہ واپس بیٹھ جائیں گے تو یہ کالی والی مٹکی جی نمبر چھے کی اچھا جی یہاں بھی آگئی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پھر سے میں لگا دی جی اور انشاءاللہ سے امید ہے اس میں سے جلدی سے پھر سے کلچ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس کو کر دیتے ہیں جی بند ہم اور تیسرا جو ہے نا اب ہم کلچ نکال لیتے ہیں یہ بھلا اس کا یہ فرس کلچ ہے نمبر دس کا یہ دیکھیں ماشااللہ سے بہت بیارا تو اس کو میں نکال لوں جی مٹکی جو یہ بڑے تیز ہے جو انہوں نے باہر نکل گئے یہ لنے کے لئے تیار ہی کرتے ہیں اچھا جی یہ سیدھی سیدھی آگئی بھائی تو یہاں پہ بھی ماشااللہ دکھاتا ہوں میں آپ کو بھی یہ دیکھ رہے جی کتنے پانچ تو یہ تقریباً دو دن سے پانچ ہی ہیں تو پھر اس لیے میں نے آج ریسائیڈ کیا جی کہ اس کا بھی جو ہے نا وہ جو اسے کوسٹر کر دیا جائے اچھا جی یہ ہو گیا جی اس کے لئے ہم نے کون سا یہ پچیس نمبر دی ٹھیک ہے یہ مٹکی میں سے ابھی نکل گئی پچیس نمبر آگیا جی اچھی بات ہے حمدللہ تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ باکس میں سے نکل گئی ہے بدا جلے گا دنڈا نہ دے دیا نہیں ابھی تک کچھ نہیں دیا یہ بھی ابھی اس نے کچھ بھی بچے اس کے بھی نکل کے ابھی وہ کلونی میں چھوڑ دی ہیں میں نے بینگ لائیز ہی تھے اس کے نیچے بھی ٹھیک ہے جی تو یہ ہم اٹھائیں گے جی اس کے اندے آج ہوگی اس والی فی میل نے فرس ٹائم میرے پاس میریڈ کی ہے ٹھیک ہے جی میں نے اس کا نر چینج کیا تھا جیسا کہ آپ کو مچھلی ویڈیوز میں بتاتا ہی رہتا ہوں میں تو یہ گئی یہ ایک گھنڈا ماشاءاللہ سے فرٹائل ہے اس میں ہو گیا ہے یعنی وہ کچھ جو ہے وہ پہلے فرٹائل ہو جاتے ہیں جو پہلے دیا ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ایک دو دن کے بعد تو یہ ریڈ ریڈ اس میں نظر آنے لگ جاتا ہے آپ کو ہوگی انزل ویڈا جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس یہ ماشاءاللہ یہ ہو گیا جی اس کو اٹھاتا ہوں میں ہے وہ جوڑا میرا ماشاءاللہ سے بہتاب ہے وہ واپس چل اچھا وہ نا سراغ کی طرف آیا ہے تو یہ ماشاءاللہ یہ ہول ہے ٹھیک ہے جی یہ پہر ہے اندر ٹھیک ہو گیا جی تو یہ میں نے سوڈی بنائی ہے سارے کے سارے سراغ اپنی مددہ آپ کی طائر کی دیزائن میں تو نہیں تھے جو کیجز میں نے پروائے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایک چیز اور دیکھا ہوں آپ کو چلتے چلتے جی کہ یہ والا جو پہر ہے میلز کا یہ مہر رہا ہے آپ کو یہ اوپر بیٹھا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے اندے جو ہے وہ سیکھنے سٹارٹ کر دی ہیں اب جو ہے میں آیا تھا تو ایک جو ہے نا یہ اوڑ کے باہر نکلا وہ جو پرلی سائید بیٹھا ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے دنوں کے دنوں انڈے سیکھ رہے ہیں تو لیکن مزے کی بات بتا کیا ہے ان کے نیچے ڈمی ایک نفلہ دیکھوں آپ کو انڈے وہ دیکھیں وہ بڑے اندر پانچ انڈے سارے کے سارے ڈمی اس میں سے کوئی بھی فرٹائل ایک نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی شروع ہے اب تو انشاءاللہ سے آول کا جو کلچ آ رہا ہے تو میری کوشش ہے کہ وہ جو ہے میں ان کو دھو ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ تیسرا بھی ماشاءاللہ سے کلچ جو ہے ہمارا اس کے والے انڈے نمبر ٹین والے گوڑی ان کے یہ میں نے لگا دی ہی ہیں تو انشاءاللہ سے اس میں سے جیسے ہی بچے ہوگر آئیں گے پھر آپ کو وہ بھی ہم دکھائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے والے دکھائیں ہیں کلچ جو کل جو ہم نے چیک ہی ہے انڈے گوڑی ان کے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا ٹائم پورا نہیں ہوا تو میں نے آج بھی چیک ہی ہیں وہ تو وہ ابھی تک ان میں سے بچے نہیں نکلے لیکن ماشاءاللہ سے ایکس جو ہیں فرٹائل ہیں تیار ہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا نکلتے ہیں ان میں سے ٹھیک ہو گیا جی دوستو تو آج ہم نے جی نمبر ٹو نمبر سیکس اور نمبر ٹین کے ایکس جو ہیں وہ ہم نے پوسٹر کر دیئے نمبر ٹری کے نیچے یہ نیچے نمبر ٹری ٹھیک ہے وہ رکھا ہوا میل کے نیچے اس کے بعد جی نمبر ٹیفٹین کے اندر اور نمبر ٹونٹی فائیو کی اندر ٹھیک ہے یہ والے پیر گئے چلیں جی ماشاءاللہ سے تو دوستو یہ تین پلچ جو آج ہم نے پوسٹر کر دی ہیں تین پیر کے کھٹھے تو بس آج کی وڈیو میں میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا جن لوگوں نے ابھی تک نہیں میرا چینل سبسکرائب کیا کر دیں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مال میں رکھیں اللہ حافظ 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 اللہ حافظ